موسیقی پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریس بٹیریان چرچ اور پاکستان کی طرف سے یہاں پہ ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا کسی چرچ نے ایسا کسی آرگانیزیشن نے جو ہے وہ کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زبردست بات ہے اور پاکستانی ہوتے ہوئے اور پاکستانی مسیح ہوتے ہوئے ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پادری مجیدیبل صاحب اور جو ریورنڈ ا حمجد نیمت صاحب ہیں انہوں نے اس پروگرام کو آرگانیز کیا اور ہم سبوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم یہاں پہ لاہور کے دل میں موجود ہیں جو کہ لیبرٹی چوکل آتا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کا شور ہے لیکن یسوسی کی جو سیلیویڈیشن کا جو ان کے برثڑے کا جو دن ہے وہ ایک خاصی جو ہے وہ خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے ہم پاکستانیوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے تو ناظرین آئیں ہم ان سب سے ب بات بھی کرتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو پاسبان ہیں پادری مجیدیبل صاحب اور امجد نیمت صاحب انہوں نے اسی جگہ کو کیوں چوز کیا اور ہم ان سے بات کر کے پوچھتے ہیں ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ریورنڈ امجد نیمت صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یسوسی کے جنم دن کی خوشی کا جو آغاز ہے انہوں نے اس لیبرٹی چوک سے ہی کیوں کیا اور یہ جو پیغام ہے یہ ہم کس طور سے ایک تو پاکستانیوں کو اور پوری دنیا کو تو جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یسوسی کے جنم دن کی خوشی کا بہت شکریہ میں آپ کا حسان مند ہوں کہ آپ تو شریف لائے ہیں سب سے پہلے تو آپ سب کو میری کرشمس جشنی ولادت المسیح آپ سب کو مبارک ہو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ستائیس نومبر کو فرس ایڈونڈ سنڈے تھا پوری دنیا میں کرشمس کے آمد اور تیاریاں شروع تھیں اور ہم اکثر سوچتے اور دیکھتے ہیں کہ بیرونے ملک امرکہ یورپ اور کینیڈا میں جو ہے پورا ملک دولن کی تنہ سجاتا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایوینجلیزم ہوتا ہے سٹریٹ ایوینجلیزم لیکن پاکستان میں یہ تصور نہیں ہے سو جس طرح دوسرے لوگ سوچتے ہیں میں بھی سوچتا تھا لیکن جب سلاب زدگان کے سنسلے میں میں نے یہاں پہ کیمپ لگایا تو وہاں پہ مجھے خدا نے ویشن دی کہ جب کرشمس آئے گا تو میں اس جگہ پر سٹریٹ ایوینجلیزم کے لیے جو ہے وہ کرشمس کا پروگرام جو ہے اس کا انعقاد کروں گا اور خدا کا شکر ہے خدا کے فضل سے آپ سب کی دعاوں سے خدا کے پاکروں نے مجھے حمد جرت اور فضل دیا کہ میں آج اس جگہ پر ہوں اور ہم صبح دس بجے سے شام چھے بجے تک یہاں پر موجود تھے مختلف چرچز کی قوائر پادری سہبان فادر سہبان اور آئے اور انہوں نے خدا کا کلام پیش کیا پرستش کی اور خدا کے نام کو جلال دیا بچوں نے جو ہے وہ کرشمس کے ٹیبلو بھی پیش کیے جنگل بیل پہ انہوں نے جو ہے وہ پرفارم بھی کیا ہے ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے لیکن ایسا یہاں پر ہوتا نہیں ہے اب میں آپ کو ایک اصل سٹوری بتانا چاہتا ہوں جو میں چاہتا تھا کہ اس پروگرام کے بعد جو ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا اور وہ اصل سٹوری یہ ہے کہ پاکستانی مسیحی جو ہے وہ ملک کا قانون کا اترام کرتے ہیں جبکہ مجوریٹی کمینوٹی نہیں کرتی رزانہ سنتے ہیں وہ اداروں کے خلاف نازیبہ الفاظ اور توہینہ میں باتیں کرتے ہیں لیکن پاکستانی مسیحی ہمیشہ ملک کے لیے دعا کرتے ہیں میں نے پراپر جو ہے وہ ڈی سی لہور کو اپلیکیشن سب میٹ کی لیکن انہوں نے ٹال مٹھول کرتے رہے اور پھر بڑے ہی اہم بندنے جو ڈی سی صاحب کے آفیس کا ہے انہوں نے مجھے بات بتائی کہ پادری صاحب اس پروگرام کے لیے آپ کو اجازت نہیں ملے گی سو میں نے وہ اپلیکیشن وہاں سے لی لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ پروگرام ہر صورت میں ہوگا اور ڈی سی صاحب کو بھی دیکھا جائے گا اور اس ملک کے قوانین دوسرے اس کے ساتھ کھلوال کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے اور میں اس میں اپنی کوئی اپنی کوئی بڑائی بیار نہیں کرنا چاہتا لیکن میں دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی مسیحی بھی جو ہیں وہی آٹا کھاتے ہیں جو اس ملک کی مجورٹی کھاتے ہیں اور اگر وہ ان کو اجازت نہیں ملتی تو وہ روزانہ سڑکیں بلوک کر سکتے ہیں اور اداروں کے خلاف گال یہ نکالتے ہیں ہم نے تو ملک کے لیے حکومت کے لیے اداروں کے لیے پولیس کے لیے دعائیں کی تھی اور خواتین بچے بزرگ سارے یہاں پر موجود تھے اور ہمارا پروگرام صبح دس بجے سے رات دس بجے تک تھا لیکن تھوڑی زیادہ پہلے پولیس آئی انہوں نے مجھ سے بات کی کہ آپ اس کو وائنڈ اپ کر لیں آپ کے پاس اجازت نہیں ہے تو میں نے ان کو کہا کہ میں ڈی سی صاحب کے دفتر کے چکر کارتا رہا لیکن انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی اور ان کے آفیس سے مجھے کہا کہ آپ کو اجازت ملے گی بھی نہیں سو یہ پاکستان میں ہوتا ہے مسیحوں کے ساتھ لیکن یہ وطن ہمارا ہے ہم اس کے باسی ہیں ہم اس کے فاؤنڈر ہیں ہم ان کی حرکتوں سے بات نہیں آئیں گے یہ چند ایک مٹھی بر لوگ ہیں جو پاکستان کے امج کو خراب کرتے ہیں لیکن ہم نے اس جگہ پر سٹریٹ ایو انجریزم کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں ازادی ہے مسائل ضرور ہیں لیکن اسی لیے خدا نے ہمیں یہاں پر رکھا ہے سو میں نے اسیچو صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا یہ ساتھ ریلیف کیمپو والے بغیر اجازت کے دس دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ بیٹھیں گے تو میں بھی ادھر بیٹھوں گا اس نے کہا آپ کے خلاف پرچا دوں گا میں کہا آپ دیکھ کے دیکھنے پرچا تو اگر یہ جائیں گے تو میں یہاں سے جاؤں گا اگر یہ نہیں جائیں گے تو میں نہیں جاؤں گا اور اگر یہ یہاں پر رکھے تو میں صبح ہائی کوٹ میں آپ کو طلب کروں گا کہ آپ مسیحوں کے ساتھ اس طرح کے کام کرتے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے وہ بھی چلے گئے ہیں اور ہم بھی پیس فولی دعا ربانی اور کلمات برکت کرنے کے بعد کلیسیا جا چکی ہے اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں اسے نہ تو فکر مند ہوں نہ بے دل ہوں خدا کا شکر ہے جو میسج ہم دینا چاہتے تھے وہ ہم نے دیا ہے ہم اپنے کسن برودرز کو خدا ونیسو مسیح کے ولادت کے بارے میں بتانا چاہتے تھے کہ خدا ونیسو المسیح منجید و جہان ہے سرور کائنات ہے دنیا کا نجات دندہ ہے خدا کا بیٹا ہے اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں یہ رقم کی ہے اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میں اس کے لیے اپنے پریس پیٹیننچرز کی ہائر لیڈرشپ کے لیے ریورنڈ آریف ایم سراج صاحب جو موڈیٹر ہیں جنرل سران بھی ان کے شکر گزار ہوں میں ڈاکٹر ریورنڈ مجید ایبل صاحب جو ایگزیکٹیو سیکرٹری ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں ان کی بلیسنگ اور دعائیں ہمارے ساتھی آپ سب نے بھی دعائیں کی اور آپ سب کی دعائوں کے بدولت آج یہ بڑا ہی خوبصورت اور کامیار پروگرام ہوا ہے میری درخواست ہے کہ آپ کلیشہ پاکستان کے لیے دعا کریں خدا ان کو مضبوط ایمان دیں اور یہ کرشمس ہم سبوں کے لیے محبت امن اور نجاد کا پیغام بن جائیں شکریہ صاحب ناظرین ابھی آپ دیکھ رہے تھے ریورنڈ امجد نیمت صاحب کی باتیں اور ان کو سن بھی رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑا زبردست پیغام ہے ملک پاکستان کی پیغام دن نہیں ہے بلکہ یسمسی کی ولادت کا جو دن ہے وہ ایک خاص پیغام لے کر آتا ہے جو کہ ہمیں صلح سلامتی اور نجاد کی طرف لے کر جاتا ہے تو سیلیبریشن دا برت آف لارڈ جیزیس کائز تو یہ ایک پیغام ہے جو آج پاکستان میں یہ پہنچا ہے پریسپیٹیرین چرچ کی طرف سے کہ جو پاکستان میں رہنے والی جو مائنورٹی ہے وہ بھی پورا اختیار رکھتے ہیں پورا حق رکھتے ہیں اپنے جو ایونٹس ہیں اپنے جو فیسٹیول ہیں ان کو منانے کا تو پریسپیٹیرین چرچ نے آج یہ ثابت کیا کہ ہم ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا ہم کھڑے ہوں گے اور اس پیغام کو انہوں نے آج پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ یہ پیغام نیشنل نیوزرامہ کی سکرین سے جا رہا ہے تو اس پیغام کو آپ سنیں اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جو کمنٹس ہیں اپنے جو ویوز ہیں وہ نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر ضرور شیئر کریں تاکہ ہمارا جو پیغام ہماری میجورٹی جو اس ملک میں رہنے والی ہے ان تک پہنچے تاکہ وہ جو ہمارے حق کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو نہ روکیں بلکہ ہمیں کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر یسو مسیح کی ولادت کے دن کو منا لے کے لیے وہ ہمارے ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ کھڑے رہیں جے مسیدی اور اس وقت میں آپ سے اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ یسو مسیح کی ولادت کے دن کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ مناتے ہوئے آپ اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں ملک جو دوسرے مذاہب ہیں مسلم ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں تاکہ صلاح سلامتی اور نجات کا پیغام ان تک بھی پہنچ سکے اب مجھے اور میرے کیمرہ میں تارک پیارہ کو دیجئے اجازت خدا حافظ